ملزم خوراک کو زہر لگا کر غیر قانونی شکار کرتے تھے ڈسٹرک وائلڈ لائف آفیسر نے بتایا کہ ملزمان غیر قانونی شکار عرصہ دراز سے کر رہے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ملزمان خوراک کو زہر لگا کر فرندوں کا شکار کر کے بیچتے تھے یہ انتہائی گھناؤنا کام ہے جس سے فرندوں کی نسل خوشی کے ساتھ کسی انسان کی بھی جان جا سکتی ہے تھانا نوشہرہ ورکہ میں ان بازار کے رہائشی محمد علی کے پلوٹ پر ساجد نامی شخص نے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ حملہ کر دیا وراثتی مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش اہل علاقہ کا قبضہ معافیہ کے خلاف شدید احتجاج آئیے بازی جانتے ہیں ہم پچھپن سے رہتے تھے انیسو سنتالی سے اور ہمارے بہنوئی حامدین صاحب یہ جو مکان کا سجاد محمد حنیف نے جگڑا ڈالا ہوا ہے یہ ہمارے باپ باپ نے اپنے بہنوئی کو اپنے جوائی دامات کو لے کر دی تھی اور وہ اس کا ہمارے پاس ثبوت بھی ہے جو بڑے تحصیل تحصیل مجھنا مالا میں مجھول ہے اور ہم نے اس کا پرچہ بھی لیا ہوا ہے اور یہ ہم مکان بنا رہے تھے اور یہ آتا تھا اور آ جاتا تھا پھر ایک دو دن ہم نے زیادہ دروازے اچھے ہوئے تو پھر اس نے چار بندے رات کو مگا کر یہاں بندے پسطولوں مدرکوں کے ساتھ مسلحہ آیا اور ہمارے مکان کو سارا سارا توڑھوڑھوڑ کے اپنی قبضہ کر کے کرنے کوشی کی تھی اور پانچ دفعہ انہوں نے لے کر دی آئی تاکہ انہوں نے ملجوں کو پکڑا نہیں ملجوں دراتے پڑتا ہمیں آنکھیں نکالتا ہے اصل مالک ہمیں مکان کے دکا کے ہمارا سارا محلہ پنترہ سولہ اسٹام ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے لکھ کر دیا کہ یہ بیٹے یہی پیدا ہوئے محمد علی بھی یہی پیدا ہوا اور متصر بھی یہی پیسی مکان میں پیدا ہوا اور جب ہم میرے نوئی نے سامنے مکان بنایا تو وہ اس کو منظر کر گیا گو کہ یہ مرحش کی جگہ نہیں تھی دو مللے کا دھام تھا انہوں نے پھر دیواریں بنا کر اس کو یہ جگہ ہماری ہے اور اس میں ہم ریاش مدید ہے اور ریاش مدید ہے اور یہ ہی ہمارے ساب بہن بھائیوں کی قدائش ہوئی ہیں سارا مللہ جانتا ہے سارا مللہ ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ آگے بڑے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ احمد پر سیال میں نجائز منافق ہو رہی اور ریٹ لسٹیں آویزہ نہ کرنے والوں کے خلاف اسسنٹ کمیشنر اسدری کی کاروائیاں کرتے ہوئے متعدد ہوتیل مالکان دکانداروں اور ریڑی بانوں کو جلمانے کیے اور متعدد دکانداروں اور ریڑی بانوں کو وارننگ بیجاری کی دیکھتے ہیں احمد پر سیال سے آصف نائم کی یہ ریپورٹ چولستان جیپ ریلی دوہزار بیس کا سلسلہ جاری ہے چولستان جیپ ریلی کے انتظامات میڈ پوائنٹ مروت گلہ جامگڑ پر مکمل کر لیے گئے ہیں جبکہ پاکستان بھر سے میگا ایونٹ چولستان جیپ ریلی میں رنگا رنگ تقریبات کے سلسلے میں میوزیکل نائٹ پروگرام چولستانی ثقافتی ڈانس بھی ہوگا اسے انجوائی کرنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے مروڑ سے نمائندہ رائل نیوز گلام مصطفی جویا اس وقت کلہ جامگڑ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے مزید ان سے چانتے ہیں جی بتائیے گا بلکل میں اس وقت موجود ہوں چولستان کلہ جامگڑ پر جہاں پر پندلویں جیپ ریلی کی تقریبات کا آگاز ہو چکا ہے اور مختلف علاقوں سے گروہ دار گروہ کی شکل میں لوگ آ رہے ہیں اور آنے والے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین سے بات کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں رائل ٹی وی کا کہ جن کے نمائندے ہمیشہ ہر ریلی پر محنت کر کے جیپ ریلی کی کوریج کر کے عوام تک پنچاتے ہیں تو اس کے بعد میں شکریہ دا کرتا ہوں گورنمنٹ آف کنجاب کا کہ جنہوں نے ہمارے پسمندہ علاقہ میں جیپ ریلی کا انعقاد کر کے ہمارے علاقہ مروڈ کی شناکت کرائی اور ہم آنے والے معزز مہمانوں کے ساتھ جیپ ریلی کو بہت اچھے طریقے سے انجائے کر رہے ہیں جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ آنے والے لوگ اس ریلی سے بہت مطمئن ہیں اور بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور انجوائے ہیں چیک ہے بہت شکریہ غلام مصطفیٰ ڈھڈیال پیر معظوم شاہ کا تین روزہ ارس مبارک ختم ہو گیا آخری روز پیر غلام عباس بلیوال نے شرکت کی ڈھول اور شہنائی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا آپ کو بتائیں کہ ڈھول اور شہنائی کا مظاہرہ کیا گیا ڈھڈیال پیر معظوم شاہ کا تین روزہ ارس مبارک ختم ہو گیا ہے اکارا کے جملیزیم ہال میں نمبرداری نظام کو فال کرنے کے لیے نمبرداری کانفرنس کا انقاد کیا گیا کانفرنس میں زلہ بر سے دوہزار کے قریب نمبرداران کی شرکت کی تقریب میں خاتین نمبرداران نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈرپری کمیشنر اکارا عثمان علی تھے مزید جانتے ہیں رانہ تاریخ محمود کی اس ریپورٹ میں جملیزیم ہال اکارا میں پنجاب گورنمنٹ کی ہدایت پر نمبرداری نظام کو فال کرنے کے سلسلے میں نمبرداری کانفرنس کے نام سے تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں زلہ بھر سے دوہزار کے قریب نمبرداران کی شرکت تقریب میں خواتین نمبرداران نے بھی شرکت کی تینوں تحصیلوں رینالہ خرد اکارا اور دیپالپر کے اسسسٹنٹ کمیشنرز کچھ سیاناز سیدہ آمنہ مودودی مہر خالد آباد سیال اور اے ڈی سی آر عبدالرعوف بھی تقریب میں شرک ہوئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمر فاروق صدر انجمن پٹواریا نے کہا نمبرداری نظام ہمارا ورثہ ہے گورنمنٹ کی جانت سے اس کو فعال کیا جانا خوش آئند اقدام ہے نمبرداران اسسوسییشن کے صادر نجیب اللہ خان نمبردار نے کہا کہ نمبردار اپنے علاقے میں گورنمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے اور ریوینیو کی وصولی میں گورنمنٹ کا معاون ہے لہٰذا نمبردار اسسوسییشن کو زلعی سطح پر آفس دیا جائے ہم وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کا نمبرداری نظام کو بحال کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کمپیوٹر لینڈ ریکارڈ میں زمیدار کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا لینڈ ریکارڈ سسٹم کو ختم کیا جائے اور مینویل سسٹم پٹواری سسٹم بحال کیا جائے تاکہ زمیدار کو اپنے رکمے کی فردات اور انتقالات میں درپیش مسائل سے چٹکارہ مل سکے پاک پتن پولیس کی بڑی کارروائی پانچ رکنی خطرناک ڈکیکٹ گینگ گرفتار کر لیا گیا ستر لاکھ سے زائد کامالے مسلوکہ برامت کر لیا ڈی ایس پی سردر کے مطابق گینگ کے ارکان پنجاب بھر میں وارداتیں کرتے تھے پنجاب بھر میں گینگ کے ارکان وارداتیں کرتے تھے پاک پتن پولیس کی بڑی کارروائی پانچ رکنی خطرناک ڈکیکٹ گینگ کو گرفتار کر لیا کیا ہے ستر لاکھ سے اوپر دو ٹریکٹر ہیں کوئی بائیس جانور ہیں بہنسیں گائے وغیرہ جدید اسلائے اور نقدی نقدی وغیرہ جو ہے نے ان سے برامت کیا دوران مزید انکشاف بھی متوقع ہیں ڈی پیو پاک پتن صاحب زدہ بلال عمر دیگر خبروں کی جانی پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ زلا بہاون لگر کی تحصیل منچن آباد کے گورنمنٹ موڈر ہائی سکول کی جس کے ہیڈ ماسٹر محمد احمد باغا زفر شاہ انگلیش ٹیچر طاہر محمود نے سکول کی کارگرگی بتائی ہے مزید جانتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹ روائل نیوز میاں محمد آزم کنڈیاد سے آزم بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل ناظرین آج جلہ بہاون لگر کی تحصیل منچن آباد میں میں موجود ہوں اور گورنمنٹ ہائی سکول منچن آباد میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ہیڈ ماسٹر صاحب موجود ہے اور ان سے مزید جانتے ہیں بچوں کی بڑھائی کے لیے اور بچوں کی کھیلوں کے لیے اور جو ریزلٹ آئے ان کے مطلق اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سکول کا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال توفیق دے آپ کیا کرنا چاہیں گے سید زفر شاہ جی اسلام علیکم الحمدللہ ہمارا سکول گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول منچن آباد مارڈل ہائی سکول کا درجہ بھی اسی وجہ سے ملا ہے کہ یہ تصیل منچن آباد میں مارڈل ہے یہاں پر سپورٹس کے بہت اچھے گراؤنڈ موجود ہیں اور سپورٹس میں منچن آباد کی نمائنگی بہاول پور میں ہمیشہ ہی جو ہے وہ بے نظیر اور بے مثال ہوتی ہے کرکٹ میں بیڈ منٹن میں عدبی پرگرامز میں ہمیشہ منچن آباد کی بورڈ میں پہلی پوزیشن زیادہ تر پہلی پوزیشن ہی ہوتی ہے ورنہ دوسری پوزیشن تو الحمدللہ ہمیشہ ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ تعلیمی لحاظ سے ہمارے منچن آباد کا نام جو ہے وہ بہاول پور بورڈ میں جو ہے بہت نمائع ہے یہاں پر نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ بورڈ میں پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سپورٹس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کا نام پنجاب لیول تک پچھلے سال بیڈ منٹن کی ٹیم جو تھی وہ پنجاب لیول میں کھیل کے آئی ہے جہاں پر اسے دوسری پوزیشن ملی پنجاب لیول میں اور یہ سب ہماری ہیڈ ماسٹر محمد آمد واقع صاحب کی بدولت ہے جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے اس وقت سے سکول کا ڈسپلن بہترین ہے پڑھائی بہت اچھی ہے دن رات ہمارا سکول جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے جی ناظرین انتظام نہیں ہے لیکن ہم نے بارہا اپنے جو ایم پی سابان اور ایسی سابان کو بارور کریا ہے کہ ہمیں یہاں ایک فلٹر پلانٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا صاف سوتھرا صاف پانی ملے تو ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک فلٹر پلانٹ جو ہے بچوں کے لیے لگوایا جائے یہاں ضروری ہے جی آپ کیا کہنا چاہیے یہ جو ہمارے کہہ رہے ہیں تاہر صاحب یہ بالکل صحیح ہے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے بچوں کی تعداد تقریباً دو ہزار کے قریب ہے یعنی سترہ اٹھارہ سو ان بچوں کے لیے پانی کا معاملہ جانا ہے یہ بے سری بنیادی معاملہ ہے اس کو فوری حال ہونا چاہیے جیسے بھی ممکن ہو ناظرین جیسے کہ تحفظات بتا رہے تھے اور اپنے کھیلوں کے متعلق بتا رہے تھے بھی ہماری سکول کی سب سے پورے ٹاپ میں آئی ہے بہت شکریہ آسم کنٹیادا نیو سٹوڈیو سے فلوٹ کے لیے اتنا ہی مزید کے سوئے قبر سے باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز نوٹی دیکھتے رہی ہے صرف روائل نیوز